نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اسلام ایک تعرف صفحہ نمبر 164 بہتر انسان حدیث میں آیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں خیرکم خیرکم لی اہلی و انا خیرکم لی اہلی الترمزی کتاب المناقب انسان کا سب سے پہلا عملی امتحان خود اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے ہر صبح اور ہر شام گھر کے اندر ایسے معاملات پیش آتے ہیں جن میں وہ کوئی روئیہ اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے یعنی صبح شام کوئی نہ کوئی ایسی سیچویشن پیش آ جاتی ہے کہ جس میں اسے اپنا کوئی نہ کوئی ردعمل ظاہر کرنا ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی آواز بھی گھر میں آتی ہے تو آپ کو ایک ریاکشن ہوتا ہے کوئی شخص آپ کو کچھ کہتا ہے تو اس پر بھی آپ کو احساس ہوتا ہے اور آپ کچھ نہ کچھ اس پر بولتے ہیں اسے جواب دیتے ہیں بچے ہوں بڑے ہوں بزرگ ہوں گھر میں شوہر شوہر کے لیے بیوی ہمسائے رشتدار آتے جاتے ہیں میل ملاقات والے تو گھر ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان زیادہ دیر تکلپ نہیں کر سکتا تصنع سے کام نہیں لے سکتا اس طرح ہر روز گھر کے اندر یہ جانچ ہوتی رہتی ہے یعنی انسان کا امتحان ہوتا رہتا ہے کہ آدمی اپنے بول میں کیسا ہے اور اپنے عمل میں کیسا تو گویا ہم سب کو اپنی ٹون اپنی آواز اس کی اونچ اور نیچ ان سب چیزوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم گھر میں کس طرح بولتے ہیں کیا لہجہ ہوتا ہے ہمارا کیا انداز ہوتا ہے ہمارا کیا سٹائل ہوتا ہے اور اسی طرح عمل میں کیسا آدمی اگر اچھا ہے تو وہ گھر کے معاملات میں اچھا ثابت ہوگا یعنی جو حقیقی معاملات میں اچھا ہے یعنی سچے معاملات میں اچھا ہے تو وہ گھر میں بھی اچھا ہی ہوگا اور اگر وہ برا ہے تو اس کی برائی بھی گھر کے اندر چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی یعنی کسی بھی شخص کی برائی گھر کے اندر چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی کوئی آدمی باہر کی زندگی میں مصنوعی طور پر اچھی اچھی باتیں کر سکتا ہے یعنی باہر کے لوگوں کے ساتھ بناوار تکلپ سے کام لے سکتا ہے وہ اچھا نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کر سکتا ہے یعنی وقتی طور پر ظاہری طور پر لیکن گھر کے اندر کوئی آدمی اپنی شخصیت کو چھپا نہیں سکتا گھر ایک بہترین آئینہ ہے جس میں ہر آدمی کی حقیقی تصویر دیکھی جا سکتی کہ وہ اصل میں کیا ہے یعنی اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ حقیقت میں کیسا انسان ہے تو دیکھو کہ وہ گھر میں کیسا ہے اس طرح گھر ہر آدمی کے لیے ایک تربیتگاہ بن گیا ہے یعنی اس میں انسان کی تربیت ہوتی رہتی انسان اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا رہتا ہے اور پھر گھر والے بھی اس کو بتاتے رہتے ہیں باہر تو چونکہ ہم بناوٹی مصنوعی طور پر اچھے ہو جاتے ہیں اس لئے لوگ ہماری تعریفیں ہی کرتے رہتے ہیں لیکن گھر کے لوگوں کے ساتھ کیونکہ ہم اصلی رویہ دکھاتے ہیں اصلی شکل دکھاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ہماری غلطیاں ہماری کوتاہیاں اور ہمارے اندر جو عیب ہیں وہ ہمیں دکھاتے رہتے ہیں تو اس طرح اگر انسان واقعی اپنی غلطیاں دیکھنا چاہے تو گھر والوں کے تفسرے اور گھر والوں کی رائے پر کان دھرے اور اس پر توجہ کرے کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر اچھا انسان بننے میں کامیاب ہو جائے تو باہر آ کر بھی وہ اچھا انسان ثابت ہوگا گھر کسی سماج کی ابتدائی یونٹ ہے بہت سے گھروں کے ملنے سے ایک سماج بنتا ہے یعنی سوسائٹی بنتی ہے اس طرح گھر کی اصلاح پورے سماج کی اصلاح ہے اور گھر کا بگاڑ پورے سماج کا بگاڑ یعنی اگر گھر بگڑ جاتے ہیں گھروں کے اندر انسانوں کا اخلاق بگڑ جاتا ہے تو پھر پوری سوسائٹی کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے تو گویا گھر ایک نرسری ہے جہاں سے نکلے ہوئے پودے ایک بڑے باغ یعنی سماج میں لگتے ہیں تو جیسے وہ پودے ہوتے ہیں ویسے ہی اس کی ظاہری شکل و صورت ہو جاتی گھر کے اندر وہ تمام معاملات چھوٹے پیمانے پر پیش آتے ہیں جو گھر کے باہر بڑے پیمانے پر پیش آتے ہیں ہر گھر نہ صرف سماج کا ایک حصہ ہے بلکہ وہ سماجی زندگی کا ایک چھوٹا نمونہ بھی ہے یعنی پارٹ آف سوسائٹی ہے بلکہ اس کا ایک سیمپل ہے سپیسمن ہے آدمی کو سماج میں اس طرح رہنا ہے کہ وہ ہر ایک کی عزت کرے یعنی گھر ہو یا باہر جب کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرے تو عزت کا معاملہ کرے وہ ہر ایک کا خیرخواہ ہو یعنی باعث نہ ہو کہ کچھ لوگوں کے لیے تو اچھا اور کچھ کے لیے اچھا نہ ہو وہ لوگوں سے نرم انداز میں خطاب کرے یعنی آرام سے بات کرے دھیمے لہجے میں بات کرے وہ لوگوں کے لیے رکاوٹ بنے بغیر اپنا کام کرے یعنی اپنا کام کرے لیکن دوسروں کے راستے نہ روکے دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا نہ کرے اس کی نظر اپنے حقوق پر کم ہو اور اپنے فرائض پر زیادہ ہو وہ خدمت لینے کی بجائے خدمت کرنے کا مزاد رکھتا ہو یعنی زیادہ سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے اندر مشغول ہو تو اب اس چپٹر کی روشنی میں ہم سب کو اپنے اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہے اور خاص طور پر دیکھنا ہے کہ ہم گھر والوں سے بات کیسے کرتے ہیں گھر والوں کے ساتھ عزت اور احترام کا کتنا معاملہ کرتے ہیں اور اسی طرح جب ان کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کتنا صبر سے کام لیتے ہیں اور خاص طور پر یہ دیکھئے کہ گھر کے اندر اور باہر کے ہمارے مزاج اور ہماری روٹین یا ہمارے رویے یا ہماری عادتوں اور ہمارے معاملے میں کتنا فرق ہے اور یہ جائزہ آپ خود ہی اپنا لے سکتے ہیں کہ جب کوئی فون آتا ہے تو آپ کی ٹون کیسی ہوتی ہے اور جب آپ کو شہر آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کس انداز میں بات کرتے ہیں یا آپ اپنے بچے سے بات کرتے ہیں تو کس اسٹائل میں کرتے ہیں باہر والوں سے اچھا بننا ہماری مجبوری ہوتی اور گھر والوں سے ہم صرف یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہی ہم سے اچھے بن جائے تو بات یہ کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں آغاز ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے دوسروں کو اپنے رویے سے اچھا اخلاق سکھانا ہے وہ اگر بتمیزی کرتے بھی ہیں تو ہمیں اچھا بن کر دکھانا ہے کہ اچھا کس کو کہتے ہیں اور اچھا سلوک کیسے کیا جاتا ہے اس کے لئے مثلا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ چیخ چلا کر بورا ہے تو آپ آرام سے بات کریں اگر چوہر غصے میں ہے تو آپ دیم میں ہو جائیں اگر قور بزرگ ہے اور وہ آپ کے ساتھ ناروا سلوک کر رہا ہے تو آپ احسان کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ان اللہ لا یدیو عجر المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کا عجر رسوانی کرتا اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچائے گا تو پس بھر لے حکم ربک اپنے رب کی خاطر ہم سب کو صبر کرنا ہے اور اچھا اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ